بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ویورز کیسے ہیں آپ سب ویورز آج ہم آپ کو سفید چھنے بنانے کی رسمی بتائیں گے سفید چھنے بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے کچھ اس طرح سے ہیں سفید چھنے ہم نے لے لیے دو کپ ان کو ہم نے وائل کر کے رکھ لیا ہے پیاز لیں گے ایک درمیانے سائز کا اس کو بھاری کاٹ لیں گے ٹماتر ہم نے لے لیے دو درمیانے سائز کو ہم کو بھاری کاٹ لیا ہے آئل ہم نے لے لیا ہے پانچ ٹیبل سپون نمک لیں گے ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون تالی مرچ کا پاؤڈر ایک ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹی سپون گرم سالہ ایک ٹی سپون سبز مرچے لے لیں گے پانچ سے چھے عدد دنیا لے لیں گے اس کو بھاری کاٹ لیں گے تھوڑا سا پانی اس میں ہس بے ضرورت استعمال ہوگا آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چنے کس طرح تیار کی جاتے ہیں سفید چنے بنانے کے لیے ایک پین لیں گے اس میں آئل آٹ کر دیں گے اب اس میں پیاز آٹ کریں گے ان کو گولڈن برون کر لیں گے پیاز ہمارے گولڈن برون ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں درگ لسن کا پیسٹ آٹ کر لیں گے ابھی ہم اس میں ٹوماتر آٹ کریں گے سبز مرچیں نمت کٹی ہوئی لال مرچ کالی مرچ کا پاوڈر حلدی پاوڈر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے پکا لیں گے ابھی ڈام کے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک پکائیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے آئل چھوڑ دیں مسالہ نے آئل چھوڑ دیا ہے ابھی ہم اس میں چنے آٹ کر لیں گے چنے بھی پہلے اچھی طرح سے بھون لیں گے چنے ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے ابھی ہم اس میں پانی آٹ کریں گے اس میں ہم نے تین گلاس پانی آٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیز کے مطابق شورب اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پانی زیادہ بڑھا سکتے ہیں چنوں کو پکتے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم اس میں گرم سالہ اور سبزدنی آٹ کر لیں گے مزید ہم نے چنے سات منٹ تک پکا لیے تھے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ چنے ہمارے بالکل تیار ہیں ابھی ہم ان کو ڈش آٹ کر لیں گے بسم اللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ حماباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے رواہ بحاری ایٹ ڈبل سیون چنے الحمدللہ ہمارے بہت ہی مزے کے تیار ہوئے ہیں اب ان کو چاولوں کے ساتھ نان کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ مزا آئے گا مزید اچھی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں جزاکم اللہ حیر و حسن و جزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ